اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی ناظرین اگر ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں دلے بٹی جیسے عظیم، نڈر اور بیباق کرداروں سے آشنائی حاصل ہوتی ہے ہم تاریخ کو جتنا مرضی مس کر لیں کبھی دلے بٹی کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ دلہ بٹی تاریخ کی وہ جاندار شخصیت ہے جسے رابن ہڈ اف پنجاب کے القبات سے بھی نوازا جاتا ہے یہ مسلسل کئی سال تک مغل حکومت اور مغل بادشاہ اکبر کے لیے درد سر بنا رہا مغل سلطنت کا کوئی ایسا کافلہ نہیں تھا جو دلے بٹی کے ہاتھوں لٹا نہ ہو یہ مغلیہ کافلوں کو لوٹتا اور اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا اسی وجہ سے یہ نصف سے زائد پنجاب کے غریبوں کا مسیحہ بن چکا تھا پورے ہندوستان کے سیاو سوید کا مالک بادشاہ اکبر اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی اس کا بال تک بکا نہ کر سکا عبداللہ بٹی عرف دلہ بٹی بقیدہ مغل بادشاہ اکبر سے سخت نفرت کرتا تھا اس نفرت کی کیا وجہ تھی اس کا ذکر ہم ذرا بعد میں کریں گے لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جتنی دیر دلہ بٹی پنجاب کی اس قطعے میں رہا ہے اتنی دیر یہ علاقہ جسے پنڈی بٹیاں کے نام سے جانا جاتا ہے بقاعدہ علاقہ غیر بنا رہا مغل فوج کی اتنی جورت نہیں تھی کہ وہ اس علاقے میں آ کر اپنی منمانیہ کرتے بلکہ دلہ بٹی تک کے نام سے مغل کام پھٹتے تھے دلہ بٹی کے جاؤ جلال کا یہ عالم تھا کہ اس کی سرگرمیوں سے تانگ آ کر بادشاہ اکبر اپنا داروخلافہ آگرہ سے لاہور شفت کرنے پر مجبور ہو گیا تاکہ مسئلہ دلہ بٹی سے نپٹ سکے آج بھی اڈیا کے صوبہ پنجاب میں بقاعدہ دلہ بٹی ڈے بنا جاتا ہے مگر ہماری نصف سے زائد عبادی کو دلہ بٹی کا نام تک معلوم نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس عظیم تنین ہیرو دلہ بٹی المعروف دلہ بٹی پر مختصر سی ڈاکومنٹی لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو پندرہ سو سنتالیس میں پنڈی بٹیاں سے چند کوس کے فاصلے پر درائے چناب کے کنارے چوچک کے قریب بدر کے مقام پر دلہ بٹی کی پدائش ہوئی ایک روایت کے مطابق جب دلہ بٹی پیدا ہوا تو اسے افیون کو پانی میں ملا کر گھٹی دی گئی اور پھر سانچڑی تلوار کا پانی اس کے لبوں سے لگایا گیا تھا جب مغلوں نے دلہ بٹی کے دادا بجلی خان ساندل اور باپ فرید کو پھانسی دی تو دلہ ابھی بچہ تھا اس واقعے سے مغلوں کے خلاف نفرت اور بھی زیادہ ہو گئی مغلوں کے ساتھ تو دشمنی دلہ بٹی کو وراست میں مل گئی تھی دلہ بٹی جب گھٹ سوارے کے قابل ہو گیا تو اس کی ماں لدی نے کہا بیٹا مغلوں نے پہلے تیرے دادا اور پھر باپ کو پھانسی لگا دیا ہے اب مجھے خواب اچھے نہیں آرہے آپ محتاط رہو اس کو بہت نصیتیں کی تو دلہ نے ہنس کر ماں سے پوچھا ماں جب میں تیرے شکم میں تھا تو تو کیا کھایا کرتی تھی ماں نے کہا بیٹا تیرا باپ دادا مغلوں کے کافلوں کو لوٹ لیتے تھے میں سب نیمتیں کھایا کرتی تھی دلہ نے پوچھا جب میں پیدا ہوا تو مجھے گھٹی یعنی گھٹی کس چیز کی دی گئی تھی ماں نے کہا بیٹا افیون کو پانی میں ملا کر اس کی گھٹی دی گئی تھی اور سان چڑھی تلوار دو کر وہ پانی تیرے لبوں سے لگایا گیا تھا دلہ نے پھر پوچھا ماں میرا نام دلہ تم نے رکھا تھا ماں نے کہا ہاں اس پر دلہ بولا ماں پھر ڈر کے اندر وڑھ کے زندگی دے دن نہیں گزار سکتا اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے بیٹا ڈر کے زندگی گزارے جو تمہیں چاہیے تھا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی باتھو ساگ بھاجی بنا کر کھاتی کچھی دواروں سے روڈ نکال کر کھاتی مجھے سان چڑھی تلوار کے پانی کی جگہ دائی کو کہنا تھا گھڑ میرے موں کو لگا دیتی اور میرا نام دلہ کی بجائے نتھو یا گسیٹا رکھ دینا تھا تب میں خوف کے مارے ہر وقت تمہارے گھٹنے کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہتا مجھے تو کوئی ایسا سورما نظر نہیں آتا جو دلے کا سامنا کرے میں مغلوں کی بستیوں کو تباہ کر دوں گا میں سفید شیر کو مار کے اس کی خال اپنے قدموں کے نیچے پھینک دوں گا میں جس طرف چاہوں گا گھوڑا پھیر کر لے جاؤں میری بات نامور شخص جگہ کی طرح رہے گی اس کمینے مغل بادشاہ میں بلا یہ حمد کہاں ہے کہ وہ چل کر دلے کا سامنا کرنے آئے اسی دوران دلے بٹی کو اطلاع ملی کہ ایک مغل کافلہ کیبتی سازو سامان کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا ہے یہ سامان اکبر بادشاہ کے حضور پیش ہونا ہے دلے نے اس لشکر پر حملہ کیا کافلے کے سردار بگا ملکیرہ کو قتل کر دیا اس کا سرطن سے جدا کر کے اکبر کو بیج دیا اور کہا اکبر بادشاہ سے کہہ دینا کہ دلے بٹی کی طرف سے تمہیں یہ تحفہ ہے اکبر بادشاہ یہ دیکھ کر سخت ناراض ہوا اور ایک فوجی دستہ لے کے گاؤں کی طرف بھیج دیا دلہ اپنے ننیال گیا ہوا تھا جب اکبری لشکر نے اس کے گھر پر حملہ کیا تھا دلہ گھر پر نہیں تھا وہاں کے لوگوں نے برپور مضاحمت کی مگر فوج بہت زیادہ تھی آخر کار پنڈی بٹیاں پر فوج قابض ہو گئی دلہ بٹی کی بہن بختن نسام ماری گئی والدہ اممہ لدی اور دو بیبیا پھلرا اور نورا قید کر لی گئی دلہ دلہ کی ماں لدی نے رو رو کے فریاد کی کہ بیٹا تم گوڑی پر زین ڈال کر اپنے ننیان چلے گئے اور مغل تمہاری ساری پنڈی کو لوٹ کر ہاتھیوں کی امماریوں میں ڈال کر لے گئے اب تم کس مو سے مجلسوں میں بیٹھ ہوگے اب تمہارا دنیا میں کیا نام رہے گا تیری بہنوں اور بیٹیوں کو یہ لوگ لے جا رہے ہیں اب کیا شرم و حیاء باقی رہ گئی مغل ہمیں قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں اور تمہاری راجپوت کی کو داغ لگ رہا ہے اگر تم راجپوت کا تخم ہو تو قیدیوں کو چھڑا کر دکھاؤ سب ہی پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں لیکن جن مردوں کے آن کے بدلے سر کٹ جاتے ہیں ان کے بول کبھی نہیں بولتے دلے کو جب پتا چلا تو فوراں تیار ہو گیا کافلہ روک لیا بہت قتل و غارت ہوئی کافلے کا سردار دلے کی ماں کے پاؤں پڑ گیا اس طرح اس کی جان چھوٹ گئی اور گفتار کی گئی عورتیں آزاد کرا لی گئیں اکربی لشکر نے پنڈی پر دوبارہ حملہ کیا اور دلے کو گفتار کر کے اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اکبر بادشاہ نے پوچھا تم کیوں بغاوت کرتے ہو اگر تم عداد قبول کر لو اور لگان دینا شروع کر دو تو آپ کو رہا کر دی جائے گا تب دلے نے ہاں کر دی دلے کی رہائی کا حکم دے دیا گیا جب دلہ پنڈی آیا تو پھر انکاری ہو گیا اکبر نے اپنے وزیر سے پوچھا کیا بات ہے جب دلہ یہاں آتا ہے تو سب تسلیم کر لیتا ہے جب رہا ہوتا ہے پھر انکار کر دیتا ہے وزیر نے بادشاہ سے کہا اس طفعہ جب دلے کو گفتار کر کے لائے جائے تو ساتھ دلے کے گاؤں کی مٹی بھی لائے جائے ایسا ہی کیا گیا دوبارہ جب دلے کو گفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اکبر بادشاہ نے پوچھا میری اطاعت قبول کرتے ہو دلے نے بڑی جورت کے ساتھ کہا نہیں لگان دو گے بلکل نہیں تب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت وہاں کی مٹی ہی ایسی ہے مٹی کا واقعہ کو یوں ہے کہ بٹی کے بڑوں نے جب یہاں کر گاؤں آباد کیا تو یہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا بٹی قبیلہ جب یہاں کر آباد ہوا تو ہنجراؤں کی زمین پر ڈیرے ڈال دیئے خیموں کو بنانے کے لئے ہنجراؤں قبیلے نے ان کی مدد کی تیکھ برن پچیس تیس سال یہاں بسر کیے ان کی گزر اوقات جنگلی پھلوں اور جنگلی جاروروں کے شکار سے ہوتی تھی پنڈی بٹیا اب جے جگہ پر آباد ہے یہاں پر ایک ٹبا تھا اس کے گرد گناہ جنگل تھا ایک دن بٹی قبیلے کے جوان شکار کی گرد سے جنگل میں گئے تو دیکھا ٹبے کے ساتھ ایک بیڑ کے دو بچوں پر بیڑیا حملہ کر رہا ہے لیکن بیڑ بچوں کو بچانے کے لئے ڈال بنی ہوئی ہے ناظرین یہ واقعہ دیکھا شکاریوں نے بیڑیے کو مار بگایا بیڑ اور بیڑ کے بچے کو پکڑ کر لے آئے اپنے بزرگوں کو جب یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے فوراں آ کر وہ جگہ دیکھی اور سوچا جس جگہ پر بیڑ نے ایک خونخور درندے کے سامنے اتنی جورت کا مظاہرہ کیا ہو وہ مٹی کیسی ہوگی البتہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا ہم اسی جگہ پر اپنا قبیلہ آباد کریں گے البتہ پنڈی بٹیاں آج بھی اسی جگہ پر آباد ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ وہی مٹی تھی جو اکبر کے دربار میں لائی گئی تھی اکبر باشے نے دلے بٹی کو پھانسی دینے کے لئے آڈر جاری کر دیئے پھانسی دینے والے ملک علی کتوال سے کہا پھانسی دینے سے پہلے دلہ جو کہے وہ مجھے آ کر بتانا چنانچہ چھبیس مارچ پندرہ سو انانوے کو محلہ نخاص مجودہ لنڈا بزار کے قریب نولکھا بزار میں دلے بٹی کو پھانسی دے دی گئی جب دلے بٹی کو پھانسی دینے لگی تو وہاں صوفی بزرگ شاہ حسین تشریف لے آئے جنہوں نے دلے بٹی کا جنازہ پڑھایا ویورس ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ بادشاہ اکبر کا بیٹا جہانگیر شیخ اپورا کے نزدیک دلے بٹی کے ساتھیوں کے ہاتھوں گفتار ہو گیا جب اسے دلے بٹی کے پاس لے جایا گیا تو دلے بٹی نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری دشمی تیرے باپ کے ساتھ ہے تیرے ساتھ نہیں ہے اسی طرح سے ایک مرتبہ خود اکبر بادشاہ بھی کسی طرح دلے بٹی کے ہاتھوں گفتار ہو گیا مگر اس نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوالی کہ میں اکبر نہیں بلکہ ایک درپاری بھانڈ ہوں جس پر دلے بٹی نے اسے ایک اہرہا کر دیا جب اکبر بادشاہ بقاعدہ ببس ہو گیا تو اس نے دلے کو فانسنے کا ایک اور مرصوبہ تشکیل دیا اس نے ہیلے بھانے سے دلے کو مسالت کی گھر سے آگرہ بلوایا اور اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا اور ایک ایسا دروازہ بنوایا جس کے اندر سے جو بھی گزرتا تھا اسے اپنا سر اکبر کے سامنے جھکانا پڑتا تھا مگر دلے بٹی نے یہاں بھی حاضر دماغی سے کام لیا اور پہلے اپنی ٹانگیں بعد میں اپنا دھاڑ اس دروازے سے داخل کیا جس وجہ سے اکبر کی دربار میں خوب جگہ نسائی ہوئی دوستو اس واقعے کے بعد اکبر نے دلے بٹی کی گفتاری کے احکامات سادر کروا دیئے اور فیل فور کیس چلا کر پھانسی دینے کا فیصلہ کروا دیا جو پنجاب کا یہ ہیرو اکبر کے غیز و غزب کا شکار ہو کر عمر ہو گیا اس کی نماز جنازہ اس وقت کے بڑے صوفی بزرگ مادلال حسین شاہ نے ادا کروای جو دلے بٹی کے بہت اچھے دوست بھی تھے دلے بٹی کی قبر لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ہے دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدر سے انتظار بھی رہے گا تینکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی